السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی افقہ قولی میں سازید نامدار تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو آج ہم جماعت ہفتم حساب سے تعلق رکھنے والا سبق ناتی اعداد ریشنل نمبرز تو اس سبق کی مشکوں کو ہم حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس سبق کی جو پہلی مشک ہے مشک نمبر نو اشاریہ ایک تو مشک نمبر نو اشاریہ ایک میں آج ہم سوال نمبر چھے سے لے کر کے سوال نمبر دس کو حل کریں گے تو یہ سبق کا چوتھا پارٹ ہے جو پچھلا پارٹ تھا یعنی پارٹ تھری میں ہم نے مشک نمبر نو اشاریہ ایک کے پہلے پانچ سوالات کو حل کیا تھا چونکہ مشک کافی لمبی تھی اس لئے ہم نے اس مشک کو دو پارٹ میں حل کر رہے ہیں پہلے پارٹ میں ہم نے سوال نمبر ایک سے لے کر کے سوال نمبر پانچ کو حل کیا ہے اور آج کے اس چوتھے پارٹ میں ہم مشک نمبر نو اشاریہ ایک کے سوال نمبر چھے سے لے کر سوال نمبر دس کو حل کریں گے تو پچھلے پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک نیچے رسکرپشن باکس میں موجود ہے تو وہاں جا کر کے آپ سبق کے جو پچھلے پارٹ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں تو مشک نمبر نو اشاریہ ایک کا جو چھٹا سوال ہے مندجزیل میں کون سے جوڑے ایک ہی ناتی قیدات کو ظاہر کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر ناتی قیدات کے جوڑے دیے گئے ہیں ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کون سے جوڑے ایک ہی ناتی قیدات کو ظاہر کرتے ہیں تو نفی سات بٹا اکیئیس اور تین بٹا نو تو اب یہ ناتی قیدات کے جوڑے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو مختصر کر کے دیکھیں گے مختصر کرنے کے بعد میں اگر ان کی قیمت ایک جیسی ہے اقصہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناتی قیداد یہ ناتی قیداد کا جوڑا ایک ہی ناتی قیداد کو ظاہر کر رہے ہیں یہ بالکل معادل ناتی قیداد کے جوڑے ہیں یا نہیں ہمیں پتہ لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم نفی سات بٹا ایک ایس کو لیں گے تو اس کو مختصر کرنے پر سات ایک سات سات تین ایک ایس نفی ایک بٹا تین آئے گا دوسرا ہم لیں گے تین بٹا نو اسے مختصر کریں گے تین ایک تین 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 نو ایک بٹا تین تو یہاں پر دونوں کی قیمت مختصر کرنے پر الگ الگ آئی ہے تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جوڑا ایک ہی ناتی قیداد کو ظاہر نہیں کرتا یہ جوڑا ایک ہی ناتی قیداد کو ظاہر نہیں کرتا یہ جوڑا ایک ہی ناتی قیداد کو ظاہر نہیں کرتا اب نیکس ہم دوسرا سوال لیں گے نفی سولہ بٹا بیس اور نفی بیس بٹا پچیس تو سب سے پہلے ہم نفی سولہ بٹا بیس لیں گے اس کو مختصر کریں گے تو یہ چار سے کٹ ہوگا چار چار سولہ چار پانچ بیس نفی چار بٹا پانچ آئے گا اس کے بعد ہم نفی بیس بٹا پچیس لیں گے تو یہ پانچ سے کٹ ہوگا پانچ چار بیس پانچ پانچ پچیس تو نفی چار بٹا پانچ آ رہا ہے یعنی دونوں ناتی قیداد کو مختصر کرنے پر قیمت برابر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جوڑا ایک ہی ناتی قیداد کو ظاہر کرتا ہے یہ جوڑا ایک ہی ناتی قیداد کو ظاہر کر رہا ہے یا کرتا ہے کر رہا ہے اب نیکسٹ تیسرا سوال ہم یہاں پر لیں گے نفی دو بٹا تین اور دو بٹا تین پہ ہم پر تیسے سوال میں بھی گلتی ہے سوال کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نفی دو بٹا نفی تین نفی دو بٹا نفی تین سوال کیا ہے نفی دو بٹا نفی تین کتاب میں نفی دو بٹا تین ہے بلکہ جبکہ اصل جو سوال ہے نفی دو بٹا نفی تین اور دو بٹا تین کیا برابر ہے تو سب سے پہلے ہم نفی دو بٹا نفی تین لیں گے تو نفی دو بٹا نفی تین بھی کیا ہے مصبت ناتی قدد ہے اگر اس کو ہم نفی ایک بٹا نفی ایک سے ضرب کریں گے تو یہ نفی نفی جمع ایک دو اور یہ نفی نفی جمع تین ایک تین تو دونوں کی قیمت کیا ہے ایک جیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دو بٹا تین اور نفی دو بٹا نفی تین برابر ہے دو بٹا تین کے کیونکہ نفی دو بٹا تین کو ہم دو بٹا تین میں تبدیل کر سکتے ہیں دونوں مصبت ناتک اعداد ہی ہیں تو لہٰذا یہ جوڑا کیا ہے ایک ہی ناتک عدد کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ چوتھا سوال ہم یہاں پر لیں گے نفی تین بٹا پانچ اور نفی بارہ بٹا بیس تو نفی تین بٹا پانچ تو یہاں پر مختصر نہیں ہوگا تو ہم نفی بارہ بٹا بیس کو لیں گے اس کو کٹ کریں گے تو یہ چار سے کٹ ہوگا تو چار تین بارہ چار پانچ بیس تو یہ نفی تین بٹا پانچ ہوگا لہٰذا دونوں کی قیمت یہاں پر ایک جیسی آگئی تو ناتک اعداد کا یہ جوڑا یہ جوڑا ایک ہی ناتک اعداد کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم پانچوں سوال لیں گے آٹھ بٹا نفی پانچ اور چوبیس بٹا پندرہ تو یہاں پر بھی جو سوال میں غلطی موجود ہے آٹھ بٹا نفی پانچ اور نفی چوبیس بٹا پندرہ تو یہاں پر سوال میں چوبیس بٹا پندرہ دیا گا ہے صرف تو یہاں پر کیا آنا چاہیے نفی چوبیس بٹا پندرہ کتاب میں چوبیس بٹا پندرہ ہے جبکہ اصل وہ نفی چوبیس بٹا پندرہ ہونا چاہیے تو آٹھ بٹا نفی پانچ تو یہاں پر مختصر نہیں ہوگا تو ہم نفی چوبیس بٹا پندرہ کو مختصر کر کے دیکھیں گے تو یہ تین سے کٹ ہوگا تین آٹھ چوبیس تین پانچ پندرہ تو نفی آٹھ بٹا پانچ تو اب یہاں پر جو جواب آ رہا ہے وہ نفی آٹھ بٹا پانچ ہے تو نفی آٹھ بٹا پانچ کو اگر ہمیں نفی ایک بٹا نفی ایک سے ضرب کریں گے تو یہ آٹھ بٹا نفی پانچ ہوگا یعنی یہ دونوں مساوی ہو جائیں گے تو اس طرح سے آٹھ بٹا نفی پانچ اور نفی آٹھ بٹا پانچ کا دونوں برابر ہیں کیونکہ نفی آٹھ بٹا پانچ کو ہم آٹھ بٹا نفی پانچ میں تبدیل کر سکتے ہیں لہٰذا یہ جوڑا بھی کیا ہے ایک ہی ناتک عدد کو ایک ہی ناتک عدد کو ظاہر کر رہا ہے نیکسٹ ہم چھتا سوال لیں گے چھتا سوال لیں گے ایک بٹا تین اور نفی ایک بٹا نو تو یہاں پر ایک بٹا تین اور نفی ایک بٹا نو یہ مختصر نہیں ہوں گے اور ایک مصبت ہے اور ایک منفی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک مصبت ناتک عدد اور ایک منفی ناتک عدد دونوں برابر نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ جوڑا کیا ہے ایک ہی ناتک عدد کو ظاہر نہیں کر رہا نیکسٹ ساتھوں سوال ہم لیں گے نفی پانچ بٹا نفی نو اور پانچ بٹا نفی نو اب یہاں پر یہ مختصر تو نہیں ہوں گے تو نفی پانچ بٹا نفی نو کیا ہے ایک مصبت ناتک عدد ہے جبکہ پانچ بٹا نفی نو ایک منفی ناتک عدد ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مصبت اور ایک منفی ناتک عدد کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو لہٰذا یہ جوڑا کیا ہے ایک ہی ناتک عدد کو ظاہر نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پتہ لگا ہے کہ ناتک عدد کا کون سا ایسا جوڑا ہے جو ایک ہی ناتک عدد کو ظاہر کر رہا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ جو مشک نمبر نو اشاریہ ایک کا جو ساتوہ سوال ہے مندجزیل ناتک عدد کو آسان ترین شکل میں دوبارہ لکھئے تو پہلا جو سوال دیا گیا ہے نفی آٹ بٹا چھے دیے گئے ناتک عدد کو آسان ترین شکل میں تبدیل کرنے کے لئے ہمیں شمار کنندہ اور نسب نمہ کو ایک ہی عدد سے تقسیم کرنا ہوگا تو جس کے لئے ہمیں شمار کنندہ اور نسب نمہ میں موجود عدد کا آدھی آزم ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے تو آٹھ اور چھے کا آدھی آزم ہم معلوم کریں گے تو یہ دو سے کٹ ہوں گے دو چار آٹھ دو تین چھے تو یہ مزید آگے ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو اس طرح سے یہاں پر جو آدھی آزم ہے یا چی اف آٹھ اور چھے کا جو آدھی آزم ہے وہ دو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شمار کنندہ اور نسب نمہ کو دو سے تقسیم کرنا ہے تو دو چار آٹھ دو تین چھے تو یہاں پر اس کی جو آسان ترین شکل ہے کیا ہے نفی چار بٹا تین اسی طرح سے ہم دوسرا سوال لیں گے تو پچیس بٹا پائنٹالیس دوسرا سوال پچیس بٹا پائنٹالیس تو پچیس اور پائنٹالیس کا بھی ہم کیا کریں گے آدھی آزم معلوم کریں گے تو یہ دونوں پانچ سے کٹ ہوں گے پانچ پانچ پچیس پانچ نو پائنٹالیس تو یہ مزید ایک پہڑے میں نہیں آئیں گے تو یہاں پر جو یہ سی ایف ہے وہ کتنا ہے پانچ ہے تو شمار کنندہ اور نسب نمہ کو ہم پانچ سے تقسیم کریں گے تو پانچ پانچ پچیس پانچ نو پائنٹالیس نیکسٹ تیسرا سوال اگر ہم لیں گے تو چوالیس بٹا باہتر تو یہاں پر ہم چوالیس اور باہتر کا آدھی آزم معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دو سے کٹ کریں گے دو دو چار دو دو چار دو تین چھے دو چھے بارہ تو پھر یہ مزید کس سے کٹ ہوگا دو سے کٹ ہوگا دو گیارہ باویس اور دو اٹھارہ چھتیس اب گیارہ اور اٹھارہ ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو یہاں پر جو آدھی آزم ہوگا یا سی اف کتنا ہوگا دو ضرب دو یعنی چار تو شمار کنندہ اور نسب نمہ کو ہم یہاں پر کس سے تقسیم کریں گے چار بٹا چار سے تقسیم کریں گے چار گیارہ چوالیس اور چار ایک چار تین بچیں گے تو چار آٹھ بٹیس گیارہ بٹا اٹھارہ نیکسٹ چوتھا سوال اگر ہم لیں گے تو نفی آٹھ بٹا دس تو یہاں پر ہم آٹھ اور دس کا آدھی آزم لیں گے تو دو چار آٹھ دو پانچ دس یہ مزید آگے کٹ نہیں ہوگا تو اس طرح سے یہاں پر یہ اچھی اف کتنا ہوگا دو تو شمار کنندہ اور نسب نمہ کو ہم دو سے تقسیم کریں گے دو چار آٹھ دو پانچ دس تو اس طرح سے ہم ہم دیئے گئے ناتی قیدات کو آسان ترین شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں جس کے لئے ہمیں اس کے شمار کنندہ اور نسب نمہ کا آدھی آزم معلوم کرنا ہوگا اور اس آدھی آزم سے شمار کنندہ اور نسب نمہ کو تقسیم کرتے ہوئے ہم دیئے گئے ناتی قیدات کو آسان ترین شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں نیکسٹ جو اگلا سوال ہے مشک نمبر نو اشاریہ ایک کا آٹھوں سوال باکس میں دوبارہ لکھئے بڑا چھوٹا اور برابر میں صحیح علامت بھریے تو یہاں پر ہمیں ناتی قیدات کا موازنہ کرنا ہے کہ کون سا ناتی قیدات بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر نفی پانچ بٹا سات اور دو بٹا تین تو پہلا جو سوال دیا گیا ہے نفی پانچ بٹا سات اور دو بٹا تین تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھنا ہے کہ وہ مصبت ہیں یا منفی تو یہ منفی ناتی قیدات ہے اور یہ مصبت تو مصبت ناتی قیدات ہمیشہ بڑا ہوتا ہے منفی ناتی قیدات سے یہ علامت کا مو اگر اس کو ہم کہیں گے تو یہ ہمیشہ بڑے قیدات کی طرف کھلا رہے گا تو پہلا تو ہم نے آسانی سے موازنہ کر لیا اب ہم دوسرا سوال لیں گے نفی چار بٹا پانچ اور یہاں پر نفی پانچ بٹا سات تو دونوں یہاں پر کیا ہیں منفی ناتی قیدات ہیں تو یہاں پر ہمیں نصب نمہ کو مصابی بنانے کی ضرورت ہوگی تو ہم سب سے پہلے پانچ اور سات کا یلسیم لیں گے تو پانچ اور سات ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو پانچ سات پینٹیس یہاں پر یلسیم ہے تو نفی چار بٹا پانچ تو پانچ کو کس سے ضرب کرنے پر پینٹیس آئے گا پانچ سات پینٹیس تو اوپر بھی ہم سات سے ضرب کریں گے نیکسٹ نفی پانچ بٹا سات ہے تو سات پانچ پینٹیس ہوگا تو شمار کو اندہ کو بھی ہم پانچ سے ضرب کریں گے اب نیکسٹ یہ کتنا ہوگا نفی چار سات اٹھائیس بٹا پانچ سات پینٹیس یہ نفی پچیس بٹا سات پانچ پینٹیس تو اب یہاں پر نفی اٹھائیس بٹا پینٹیس اور نفی پچیس بٹا پینٹیس تو جس طرح سے ہم صحیح اعداد میں موازنہ کرتے ہیں کہ نفی پچیس اور نفی اٹھائیس میں کون بڑا ہے نفی پچیس بڑا ہے تو یہاں پر جو آئے گا نفی پچیس بٹا پینٹیس بڑا ہے نفی اٹھائیس بٹا پینٹیس سے یعنی یہاں پر کون سا ناتی قیدت بڑا ہے نفی پانچ بٹا سات بڑا ہے نفی چار بٹا پانچ سے نیکسٹ تیسرا سوال ہم یہاں پر لیں گے نفی سات بٹا آٹھ اور چودہ بٹا نفی سولہ تو یہاں پر آسن طریقہ ہم کیا ایسا اختیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم چودہ بٹا نفی سولہ لیں گے اس کو مختصر کریں گے تو چودہ اور سولہ کا جو آدھیازم ہے وہ دو ہوگا تو اس کو ہم دو بٹا دو سے تقسیم کریں گے دو سات چودہ دو آٹھ سولہ تو چودہ بٹا نفی سولہ کو دو بٹا دو سے تقسیم کرنے پر سات بٹا نفی آٹھ آیا ہے سات بٹا نفی آٹھ کو ہم نفی ایک بٹا نفی ایک سے ضرب کریں گے تو یہ نفی سات نفی نفی جمع آٹھ ایک آٹھ تو نفی سات بٹا آٹھ آئے گا تو یہاں پر اس طرح سے یہ دونوں کیا ہو گئے برابر آئے اس کو ہم مختصر کریں گے تو سات بٹا نفی آٹھ آئے گا ساتھ بٹا نفی آٹھ کس کے برابر ہے نفی ساتھ بٹا آٹھ کے ہی برابر ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں نیکس جو چوتھا سوال ہاں پر ہم لکھیں گے نفی آٹھ بٹا پانچ اور نفی ساتھ بٹا چار تو اب ہمیں ان دون آتی قیدات کا موازنہ کرنا ہے جس کے لئے ہم کیا کریں گے ان کے نصب نمہ الگ الگ ہیں تو ان کا LCM ہم لیں گے تو پانچ اور چار ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو پانچ ضرب چار تو LCM کتنا ہو گیا بیس ہو گیا تو نفی آٹھ بٹا پانچ اور اسی طرح سے نفی ساتھ بٹا چار تو پانچ کو کس عدد سے ضرب کریں گے تو بیس آئے گا پانچ چار بیس تو اوپر بھی ہم چار سے ضرب کریں گے تو چار کو کس سے ضرب کرنے پر بیس آئے گا چار پانچ بیس تو اوپر بھی ہم پانچ سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی آٹھ چار 32 بٹا 20 اور اسی طرح سے یہ نفی 75 35 بٹا 20 تو یہاں پر نفی 32 بٹا 20 آ رہا ہے اور یہاں پر نفی 35 بٹا 20 تو یہاں پر اگر ہم شمار کنندہ میں موجود عیدات کا اگر ہم موازنہ کریں گے تو نفی 32 نفی 35 سے بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر نفی 32 یعنی یہاں پر کون سا ناتی قدد بڑا ہے نفی 8 بٹا 5 بڑا ہے نفی 7 بٹا 4 سے تو یہاں پر یہ علامت آئے گی اب نیکسٹ جو پانچمہ سوال ہے 1 بٹا نفی 3 اور اسی طرح سے نفی 1 بٹا 4 تو یہاں پر نصب نمہ میں نفی 3 ہے اور یہاں پر 4 ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 1 بٹا نفی 3 کو نفی 1 بٹا 3 ہم لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پر نفی 1 بٹا 4 اب یہاں پر ہم جو نصب نمہ میں موجود عیدات ہیں ان کا ہم کیا لیں گے يل سیم لیں گے تو يل سیم یہاں پر 3 اور 4 ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو داریکل ہم 3 اور 4 کو ضرب کریں گے تو کتنا ہوگا تو 3 کو کس عدد سے ضرب دینے پر بارہ ہوگا 3 4 بارہ تو اوپر بھی ہم 4 سے ضرب کریں گے اسی طرح سے 4 کو کس سے ضرب کرنے پر بارہ آتا ہے 3 تو شمار کنندہ کو بھی ہم 3 سے ہی ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہو رہا ہے نفی 4 بٹا بارہ اسی طرح سے یہ نفی 3 بٹا بارہ تو اب یہاں پر نصب نموہ مسا بھی ہے شمار کنندہ کے عیدات کا اگر ہم موازنہ کریں گے تو نفی 4 اور نفی 3 میں نفی 3 بڑا ہے اور نفی 4 چھوٹا ہے تو یہاں پر یہ علامت آئے گی یعنی ایک بٹا نفی 3 چھوٹا ہے نفی ایک بٹا چار سے اب جو چھٹا سوال ہے اس کو ہم یہاں پر لیں گے پانچ بٹا نفی 11 اور اسی طرح سے نفی پانچ بٹا 11 تو اب یہاں پر پانچ بٹا نفی 11 ہے اور نفی پانچ بٹا 11 ہے تو پانچ بٹا نفی 11 کو اگر ہم شمار کنندہ اور نصب نموہ کو نفی ایک بٹا ایک سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی پانچ بٹا نفی نفی جمع ہوگا 11 ایک 11 یعنی نفی پانچ بٹا 11 ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ناتی کا اداد آپس میں کیا ہے برابر ہے تو یہاں پر یہ برابر کی علامت آئے گی اسی طرح سے جو آخری سوال ہے اس میں ساتھوں سوال تو کتنا ہے سیفر اور نفی سات بٹا چھے تو یہاں پر سیفر کا موازنہ نفی سات بٹا چھے سے ہے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی منفی ناتی کا اداد ہیں وہ سیفر سے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی یہاں پر سیفر بڑا ہے اور نفی سات بٹا چھے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ نوہ سوال مشک نمبر نو اشاریہ ایک میں نوہ سوال ہم یہاں پر لیں گے تو نوہ سوال کیا کہہ رہا ہے کہ مندر جزیل میں مندر جزیل ہر ایک میں کون بڑا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں ناتی کا اداد کا موازنہ کرنا ہے ناتی کا اداد کے جوڑے دیئے گئے ہیں تو ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ان جوڑوں میں کون سا ناتی کا اداد بڑا ہے تو پہلا سوال ہم یہاں پر لیں گے تو دو بٹا تین اور پانچ بٹا دو تو جو طریقہ ہم نے اس سے پہلے کے سوال میں حل کیا تھا ناتی کا اداد کا موازنہ کرنے کے لئے ہم نے نصب نوہ کو محصابی بنایا تھا اور نصب نوہ کو محصابی بنانے کے لئے ہم یلسیم نکالنا ہے نصب نوہ کو محصابی بنانے کے لئے ہم نصب نوہ کا یلسیم نکالیں گے تو یہاں پر تین اور دو ایک پہلے میں نہیں آتے تو تین ضرب دو ڈائریکٹلی ہم اس کو ضرب کریں گے تو یہاں پر یلسیم کتنا ہو گیا چھے ہو گیا اب یہ دو بٹا تین اور یہ پانچ بٹا دو تو یہاں پر ہم نصب نوہ کو محصابی کس لئے بنا رہے ہیں موازنہ کرنے کے لئے تو تین کے پہاڑے میں تین کو کس عدد سے ضرب کرنے پر چھے آئے گا تو تین ضرب دو تو اوپر بھی ہم دو سے ضرب کریں گے دو کو کس عدد سے ضرب کرنے پر تین آئے گا دو تین چھے تو شمار کنی اندہ کو بھی ہم تین سے ہی ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا چار بٹا تین دو چھے اسی طرح سے پانچ تین پندرہ بٹا دو تین چھے اب یہاں پر چونکہ یہ دونوں ناتک عدد کے آئے مصبت ہیں نصب نمہ مساوی ہے تو ہم شمار کنی اندہ کے عدد کا موازنہ کریں گے تو چار اور پندرہ میں کون سا بڑا ہے پندرہ بڑا ہوگا یعنی چار بٹا چھے چھوٹا ہے پندرہ بٹا چھے سے تو پندرہ بٹا چھے بڑا ہے اس کا مطلب پندرہ بٹا چھے یعنی یہ کون سا ناتک عدد ہے پانچ بٹا دو اور یہ دو بٹا تین تو دونوں میں کون سا ناتک عدد ہے پانچ بٹا دو بڑا ہے نیکسٹ دوسرا سوال ہم لیں گے نفی پانچ بٹا چھے اور نفی چار بٹا تین تو یہاں پر بھی ہمیں یل سی ایم نکالنا ہے نصب نمہ الگ الگ ہے ان کو مصابی بنانا ہے تو چھے اور تین کا یل سی ایم کیونکہ یہ دونوں ایک پہڑے میں آتے ہیں تو چھے اور تین کون سے پہڑے میں آتے ہیں تین تین دو چھے تین ایک تین اور یہ دو ایک دو اور یہ ایک کا ایک تو تین ضرب دو یہاں پر کتنا ہو گیا نمہ میں چھے موجود ہے تو یہاں پر نفی چار بٹا تین تو تین کو کس عدد سے ضرب کرنے پر چھے آئے گا تو شمار کنندہ کو بھی ہم دو سے ہی ضرب کریں گے تو اب یہ کتنا ہوگا نفی پانچ بٹا چھے نفی چار دو آٹھ بٹا تین دو چھے تو اب یہاں پر نصب نمہ مساوی ہیں تو ہم شمار کنندہ میں موجود عائدات کا موازنہ کریں گے نفی پانچ اور نفی آٹھ تو یہ دونوں منفی عائدات ہیں تو یہاں پر نفی پانچ اور نفی آٹھ میں کون بڑا ہے نفی پانچ بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نفی پانچ بٹا چھے اور یہ نفی چار بٹا تین میں کون بڑا ہے نفی پانچ بٹا چھے بڑا ہے لہذا نفی پانچ بٹا چھے کیا ہے بڑا ہے اب نیکسٹ تیسرا سوال ہم لیں گے نفی تین بٹا چار اسی طرح سے دو بٹا نفی تین تو اس کو ہم پہلے میاری شکل میں لیں گے تو یہ نفی تین بٹا چار ہے اس کو ہم نفی دو بٹا تین لے سکتے ہیں میاری شکل میں ہم اس کو لیے ہیں اب ہم یلسیم لیں گے نسب نمہ کا تو یہاں پر چار ضرب تین چار اور تین ایک پہلے میں نہیں آتے تو ہم راستور پر ضرب کریں گے تو چار تین بارہ تو تین بٹا چار اسی طرح سے نفی دو بٹا تین تو چار کو کسے ضرب کرنے پر بارہ آئے گا تین سے تو اوپر بھی ہم تین سے ضرب کریں گے تین کو کسے ضرب کرنے پر بارہ آئے گا تین چار بارہ تو شمار کنندہ کو بھی ہم چار سے ضرب کریں گے اب یہ کتنا ہو رہا ہے نفی تین تین نو اور یہ چار تین بارہ اسی طرح سے نفی دو چار آٹھ بٹا تین چار بارہ اب یہاں پر نصب نمہ مساوی ہیں چونکہ یہ منفی ناتی قیداد ہے تو نفی نو اور نفی آٹھ میں کون بڑا ہے نفی آٹھ بڑا ہے تو نفی آٹھ بٹا بارہ یعنی نفی دو بٹا تین بڑا ہے اسے نفی تین بٹا چار سے تو لہٰذا نفی دو بٹا تین بڑا ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں اب نیکسٹ چوتہ سوال سوال نمبر نو میں ہی یہ چوتہ سوال ہے یہاں پر اس کو ہم یہاں لیں گے نفی ایک بٹا چار اور ایک بٹا چار تو یہاں پر نفی ایک بٹا چار ایک منفی ناتی قدد ہے اور یہ مصبت ناتی قدد ہے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مصبت ناتی قیداد بڑے ہوتے ہیں منفی ناتی قیداد سے تو یہاں پر ایک بٹا چار بڑا ہے یہاں پر ایک بٹا چار بڑا ہے لہٰذا ایک بٹا چار کیا ہے بڑا ہے نیکسٹ جو پانچوں سوال ہم یہاں پر لیں گے یہاں پر سوال مخلوط یا مرکب شکل میں موجود ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سادہ شکل میں تبدیل کریں گے تو یہ نفی کی علامت نفی رہے گی تو تین سات اکیس اکیس میں دو ملانے پر یہ کتنا ہوگا تئیس بٹا سات اسی طرح سے یہاں پر بھی نفی کی علامت تین پانچ پندرہ پندرہ میں چار ملانے پر کتنا ہوگا انیس بٹا پانچ تو اب یہاں پر ہم یلسیم لیں گے نصب نمہ کو مسا بھی بنانا ہے تو نصب نمہ کا یلسیم لیں گے سات اور پانچ ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو سات اور پانچ کو ہم ضرب کریں گے تو سات پانچ پینٹیس تو یہ نفی تئیس بٹا سات اور یہ نفی انیس بٹا پانچ تو سات کو کسے ضرب کرنے پر پانچ آئے گا سات پانچ پینٹیس تو شمار کنندہ کو بھی ہم پانچ سے ضرب کریں گے اسی طرح سے پانچ کو کسے ضرب کرنے پر پانچ آئے گا پانچ سات پینٹیس تو اوپر بھی ہم سات سے ضرب کریں گے نفی جمع نفی نفی ہے 235 115 بٹا 75 35 اسی طرح سے 19 7 133 بٹا 35 تو اب یہاں پر نصب نوہ مساوی ہیں تو ہم شمار کنندہ کے عیداد کا موازہ نہ کریں گے چونکہ یہ منفی ناتی کا عیداد ہے تو نفی 115 اور نفی 133 میں کون بڑا ہے نفی 115 بڑا ہے نفی 115 یعنی کون سا ناتی قدد نفی 3 سہی 2 بٹا 7 اور یہ نفی 3 سہی 4 بٹا 5 یعنی نفی 3 سہی 2 بٹا 7 بڑا ہے لہٰذا نفی 3 سہی 2 بٹا 7 بڑا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے مشک نمبر 9.1 کا نوہ سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ اب نیکسٹ جو دسوہ سوال یہاں پر دیا گیا ہے مندرجزیل ناتی قیدات کو بڑھتی ترتیب میں لکھئے یہاں پر ناتی قیدات دیئے گئے ہیں تو ہمیں ان کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھنا ہے تو پہلا سوال ہم یہاں پر لکھیں گے نفی 3 بٹا 5 نفی 2 بٹا 5 اور اسی طرح سے نفی 1 بٹا 5 تو اب یہاں پر یہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ مصبت ہے یا منفی تو جیسا کہ ہر ایک ناتی قیدات میں نفی کے علامت موجود ہے تو یہ منفی ناتی قیدات ہیں تو موازنہ کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے نسب نمہ مساوی چاہیے تو یہاں پر تمام ناتی قیدات کا نسب نمہ ایک جیسا ہے تو اب ہم بلکل آسانی سے ان ناتی قیدات کا موازنہ کر سکتے ہیں تو ان کو ہمیں کیا رکھنا ہے بڑھتی ترتیب میں ہمیں رکھنا ہے بڑھتی ترتیب میں ہم ان ناتی قیدات کو اب رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بڑھتی ترتیبی آنے سب سے پہلا چھوٹے سے ہم شروع کریں گے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو اب ان تینوں ناتی قیدات میں ہمیں سب سے پہلے کہا ہے سب سے چھوٹے ناتی قیدات کو یہاں پر لکھنا ہے نسب نمہ مساوی ہیں تو ہم اوپر کے اعداد کا موازنہ کریں گے تو منفی اعداد میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے تو یہاں پر جو سب سے چھوٹا ناتی قدد ہے وہ نفی تین بٹا پانچ اور اس سے جو بڑا ہے نفی دو بٹا پانچ اور اس سے بھی جو بڑا ہے وہ نفی ایک بٹا پانچ یعنی جو سوال دیا گیا تھا وہ بڑتی ہوئی ترتیب میں ہی تھا تو اب اس کے درمیان ہم اگر ہم علامت کو لکھیں گے تو نفی ایک بٹا پانچ بڑا ہے نفی دو بٹا پانچ سے اور نفی دو بٹا پانچ بڑا ہے نفی تین بٹا پانچ سے تو سب سے پہلے ہم نے بڑتی ہوئی ترتیب میں ہمیں سب سے چھوٹا لکھنا ہے اور آخر میں سب سے بڑا ناتی قدد ہمیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر دوسرا سوال لیں گے نفی ایک بٹا تین اسی طرح سے نفی دو بٹا نو اور نفی چار بٹا تین اب یہاں پر بھی جو تین ناتی قدد دیئے گئے ہیں وہ منفی ناتی قدد ہیں ان کا نصب نمہ الگ الگ ہے تو ہم ان کا کیا کرنا ہوگا یا نصب نمہ کو مصابی بنانا ہے جس کے لئے ہم کیا معلوم کریں گے یہاں پر کیا ہے نصب نمہ میں تین نو اور تین تو اس کا ہم یہاں معلوم کریں گے تو یہ تین ایک تین 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 نو اور یہ تین ایک تین اور یہ تین ایک تین ہوگا تو یہ تین ضرب تین یعنی نو یہاں پر نو ہے تو سب سے پہلے ہم نفی ایک بٹا تین یہاں پر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نصب نمہ میں آلڑی یہاں پر نو موجود ہے اور یہاں پر نفی چار بٹا یہ تین تو تین کو کس سے ضرب کرنے پر نو آئے گا تین سے تو شمار کلندہ کو بھی ہم تین سے ضرب کریں گے اور یہاں پر بھی تین کو تین سے ضرب کرنے پر نو آئے گا تو شمار کلندہ کو بھی ہم تین سے ضرب کریں گے تو اگر ہم اس کو آگے حل کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی تین بٹا نو یہ نفی دو بٹا نو کا نو ہی رہے گا اور یہ نفی چار تین بارہ بٹا نو تو اب ہم اس کو بڑھتی ترتیب میں رکھنا ہے تو بڑھتی ترتیب میں ہمیں سب سے پہلے چھوٹا ناتی قدد کو دوننا ہے تو نصب نمو مساوی ہیں تو منفی ناتی قدد جو سب میں بڑا ہے اس کی قیمت سب میں کم ہوگی یعنی نفی بارہ بٹا نو اس سے جو بڑا ہوگا نفی تین بٹا نو اور اس سے سب میں جو بڑا ہے یہاں پر نفی دو بٹا نو تو درمیان میں ہم علامت بھی دیں گے اب نفی دو بٹا نو نفی دو بٹا نو کا یہ نفی دو بٹا نو ہی ہے نفی تین بٹا نو یعنی یہ نفی ایک بٹا تین اور اسی طرح سے نفی بارہ بٹا نو یعنی یہ نفی چار بٹا تین تو اس طرح سے یہ بڑھتی ہوئی ترتیب ہے نفی چار بٹا تین سے بڑا نفی ایک بٹا تین اور نفی ایک بٹا تین سے بڑا نفی دو بٹا نو تو یہ ان کی بڑھتی ہوئی ترتیب ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو تیسرا سوال ہم یہاں پر حل کریں گے دو سوال ہم آلڈڈی حل کر چکے ہیں تو تیسرا سوال یہاں پر نفی تین بٹا سات نفی تین بٹا دو اور یہ نفی تین بٹا چار تو یہ بھی منفی ناتی کا اعداد ہے تو ان کے نصب نمہ بھی کیا ہیں الگ الگ ہیں تو نصب نمہ کو مساوی بنانے کے لئے ہم نصب نمہوں کا یہ لسیم معلوم کریں گے تو سات دو اور چار یہ نصب نمہ کے اعداد ہیں تو سب سے پہلے ہم دو کا پہڑا لیں گے سات کا سات رہے گا دو ایک دو 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 چار اس کے بعد ہم دو ایک دو یہ ایک کا ایک اور یہ سات کا سات اور یہ سات ایک سات تو دو ضرب دو ضرب سات دو دو چار چار سات اٹھائیس تو یہاں پر یہ لسیم کتنا آیا ہے یہاں پر اٹھائیس تو یہ نفی تین بٹا سات نفی تین بٹا دو نفی تین بٹا چار تو سات کو کس سے ضرب کرنے پر اٹھائیس آئے گا سات چار اٹھائیس تو اوپر بھی ہم چار سے ضرب کریں گے دو چودہ اٹھائیس اٹھائیس تو اوپر بھی ہم چودہ سے ضرب کریں گے چار سات اٹھائیس تو اوپر بھی ہم سات سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی تین چار بارہ بٹا اٹھائیس نفی چودہ تین بیالیس بٹا اٹھائیس نفی تین سات اکیس بٹا اٹھائیس تو اب یہاں پر نصب نما مسا بھی ہیں تو ہمیں ان کو بڑھتی ترتیب میں رکھنا ہے تو بڑھتی ترتیب میں رکھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چھوٹا ناتی قدر دیکھنا ہے تو منفی ناتی قدر میں جو بڑا ہے اس کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے یعنی نفی بیالیس بٹا اٹھائیس اس سے بڑا نفی اکیس بٹا اٹھائیس اور سب میں جو بڑا ہے یہاں پر نفی بارہ بٹا اٹھائیس اس کے درمیان اگر ہم علامت دیں گے تو نفی بیالیس بٹا اٹھائیس یعنی کونسا ناتی قدر ہے نفی تین بٹا دو اسی طرح سے نفی اکیس بٹا اٹھائیس یعنی نفی تین بٹا چار اور نفی بارہ بٹا اٹھائیس یعنی نفی تین بٹا سات تو نفی تین بٹا دو سے بڑا یہاں پر نفی تین بٹا چار اور نفی تین بٹا چار سے بڑا نفی تین بٹا سات تو یہ ان ناتی قیدات کی بڑھتی ہوئی ترتیب ہے تو اس طرح سے یہ دسوان سوال یہی پر مکمل ہوتا ہے ساتھ ہی اس سبق کی جو پہلی مشک ہے یعنی مشک نمبر نو اشارعہ ایک بھی یہی پر مکمل ہوتی ہے تو اس طرح سے سبق کا چوتھا پارٹ یہی پر مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست و احباب اور سہلیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور واشنگ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ